آپ نے اکثر نفسیاتی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا ان میں سے کچھ نارمل ہوتے ہیں اور کچھ بہت خطرناک بن جاتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں ایسی ہی اپنے وقت کے سب سے خطرناک نفسیاتی کلر کا ذکر کروں گا وہ زیادہ تر سیہو کا شکار کرتا تھا اسی لیے اس کا نام دی بیکینی کلر پڑا وہ کون تھا اور دنیا کیوں سے خطرناک سیریل کلر کے طور پر جانتی ہے آئیے جانتے ہیں میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکس ٹی وی وہ چھے اپریل انیس سو چوالیس کو ویتنام کی شہر شیگن میں پیدا ہوا اس کی والدہ ویتنامی اور والد انڈین تھے اس کا پورا نام ہائچند بنانی گرو مک چارلز سبراشتہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد نے اس کی والدہ کو چھوڑا بچپن میں کئی بار گر سے باگ کر وہ والد کے پاس چلا جاتا لیکن ہر بار والد اس کو واپس کر دیتا آخر تنگ آ کر اس کی والدہ کبھی کبھی اس کو گر پر ہی بانتی بعد میں اس کی والدہ نے ایک فرنچ آرمی کی لیفٹیننٹ سے شادی کی جس سے اس کے چار بچے پیدا ہوئے بعد میں یہ فیملی فرانس واپس لوٹ گئی اور وہاں پر پہلی بار چارلز سبراشتہ کو شناخت ملی صرف انیس سال کی عمر میں ہی اسے چوری کے الزام میں جیل بیش دیا گیا لیکن جیل جانے سے پہلے ہی اس نے انڈر ورڈ میں تعلقات بنائے تھی اس جیل نے چارلز کی زندگی ہی بدل ڈالی اس نے قید کے دوران تاریخ فلسفہ نفسیات اور قانون کو سٹڈی کیا اس نے سیکھا کہ کیسے خود کو لوگوں کے سامنے مظلوم ثابت کر سکتا ہے یا پھر وہ کیسے کسی بیماری کا بہانہ بنا سکتا ہے یا پھر کیسے وہ گارڈ کو رشوت دے کر چور سکتا ہے وہ جرمن فلسفہ فریڈرک نیتشنے اور سویس مہر نفسیات کارل جنگ کا بڑا مدہ تھا اس کو یقین تھا کہ آپ اپنے دماغ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں سے گیلتا اور ان کی نفسیات کو جانچتا اور پھر اسے اپنے فائدی کیلئے استعمال کرتا جیسا کہ اس نے ایک امیر نوجوان فیلکس ڈی اسکوگون کے ساتھ کیا وہ جیل آیا تھا تاکہ اگر کسی قیدی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کی مدد کرے اس کی ملاقات چارلس سے ہوئی چارلس نے اس کو مائل کیا اور اس نے اس کو جلد رہائی دلائی اور پھر یہ ڈی اسکوگون کی وجہ سے بڑے لوگوں کی پارٹیوں میں جانے لگا اس کے بعد اس نے امیروں کے گھروں میں چوریا شروع کی اور ایک رات گاڑی چوری کرتی ہوئے پکڑا گیا اور پھر جیسی ہی وہ جیل سے چھوٹا تو اس نے ڈی اسکوگون کی سپورٹس کار چوری کی اور اس کی حاملہ بیوی کو بھی ساتھ لے گیا اور پھر وہ مشرق کے وسطہ اور ایشیا کے کئی ملکوں میں گیا کیونکہ ان ملکوں میں کرپشن زیادہ تھی اس لیے وہ وہاں کے قانون سے کلوار کر سکتا تھا دونوں نے سفر کیلئے جالی پاسپورٹ استعمال کیے چالس ہمیشہ اپنے شکار کی تلاش میں ہوتا وہ اپنے شکار کو ٹارگٹ کرتا اس کو دور سے سنتا اور اس کی حرکتوں کو نوٹ کرتا اس کے پیشے کو جانتا پھر اس کو سٹڈی کرتا اس کے ساتھ تعلقات بناتا اور دو تین دنوں بعد اس کا پاسپورٹ والڈ جو بھی قیمتی چیز ہوتی چوری کرتا وہ چوری شدہ گاڑیوں اور منشیات بھی فروخت کرتا اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے فرار کرتا تھا جن لوگوں کا وہ شکار کرتا زیادہ تر ان کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھتا تھا اور پھر اسے اپنے سفر کیلئے استعمال کرتا چالس کو کئی بار جیل بھی ہوئی لیکن وہ ہمیشہ ہی فرار ہوتا اس نے ایک مردبہ سپون سے جیل کی دیوار میں سراخ کیا اور فرار ہوا اور کئی بار اس کو بیماری کی حالت میں اسپتال میں داخل کیا اور وہ وہاں سے فرار ہوا وہ کبھی جیل کے حکام کو رشوت دے کر یا ڈرکس دے کر نکل جاتا چالس نے جو ایک چیز سیکھی تھی کہ پیسو سے دنیا کے کچھ ملکوں میں جو چاہے آپ خرید سکتے ہیں وہ کئی بار افغانستان انڈیا اور یونیان کے جیلوں سے فرار ہوا لیکن اس نے کبھی بھی اپنا اصلی نام استعمال نہیں کیا وہ ہمیشہ فیک شنات کے ساتھ ہوتا اسی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس نے جو وارداتی کھی تھی وہ ایک شخص کے نام پر نہیں تھی دنیا کو یہ تمام واقعات کو اکھٹا کرنے اور اس کی شناخت میں کئی سال لگے اس کی گل فرینڈ آخر اس کی حرکت سے تنگ آ کر واپس فراز چلی گئی اور پچھلی زندگی کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد چارس نے اپنے چھوٹے بائی اینڈری کے ساتھ رابطہ کیا دونوں ایتن میں گرفتار ہوئے جس وینڈ میں پولیس ان دونوں کو لے جا رہی تھی چھار سنی وینڈ میں آگ لگائی اور خود فرار ہوا اپنے بائی کو پیچھے چھوڑا اس کو اٹھارہ سال قید کی سزا ہوئی اس کے بعد وہ ترکی چلا گیا وہاں پر ہلٹن ہوتن میں چوری کے الزام میں مطلوب تھا وہ وہاں سے باغ کر تھائی لینڈ گیا وہاں اس نے اپنے ساتھ سادہ سیاہ لوگوں کو ملایا اس کے خوراک میں ڈرکس جالتا جو کسی وجہ سے سبراج کے ساتھ رہ رہے تھے ان کے پاسپورٹ اور قیمتی چیزیں ہمیشہ چارلز کی شیف میں ہوتی انہی دنوں چارلز کی ملاقات اجید چودری سی ہوئی ان دونوں کا پیشہ ایک جیسا تھا سیاہوں کو لوٹنا پاسپورٹ چھیننا اور ضرورت پڑے تو قتل کرنا کئی مردبہ انہوں نے سیاہوں کو باندھا گلہ گونٹا اور یہاں تک کہ زندہ جلانے سی بھی باز نہ آتے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک جوڑے کو زندہ جلایا چارلز کے ساتھ جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاسپورٹ دے کے جو حالیہ دنوں میں لاپتہ ہوئے تھے ان کو شک ہونے لگا کہ ان کا مالک کوئی سیریل کلر ہے جیسی ہی وہ کسی کام سے باہر کے مل گیا وہ سب یہاں سے فرار ہوئے ان کو خوشی تھی کہ وہ قتل ہونے سے بج گئے ہیں اسی عرصے میں چارلز اجے چودری کے ساتھ ملیشیا ٹرپ پر گیا لیکن اس کے بعد اجے کو کسی نے نہیں دیکھا شاید اس نے اپنا مطلب پورا ہونے پر اس کو بھی ٹکانے لگایا تھا اسی عرصے میں ایک ڈچ سفارتکار ہرمن نپن برک دو ڈچ سیاہو کی قتل کی تحقیقات کر رہا تھا اس نے معلوم کیا تھا کہ اس قتل کی پیچھے سبراج کا ہاتھ ہے اس نے حکام کو سبراج کی پیچھے لگایا لیکن تائی پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد دوبارہ چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ اس نے پولیس چیف کو پندر ہزار ڈالر بطور رشوت دیئے اسی وجہ سے تو وہ ان ملکوں میں کام پسند کرتا تھا ایک مہینے بعد ڈچ ہرمن کو سبراج کی سیف کی تلاشی کی اجازت ملی اس کو وہاں پر ایک بہت طاقتور دواء جو آدمی کو فوراں بے ہوش کرتی ہے ملی اور اس کے علاوہ مردہ سیاہو کے پاسپورٹ بھی ملیں آخر کار تائی پولیس کو احساس ہوا کہ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی وہ انڈیا فرار ہو گیا تھا وہاں پر اس نے نیا گینگ بنایا ان کا طریقہ وہی پرانا سیاہو کو ڈرگ کرنا اور لوننا ایک مرتبہ تو کچھ زیادہ ہی ایک فرانسیسی کو ڈرگز کیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی اس کی جلد بعد فرانسیسی طالب علموں کی ایک پوری جمعات کو ڈرگز کیا جو دہلی کے وکرم ہوتل میں ٹہرے تھے پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور بارہ سال قید کی سزا ہوئی کہتے ہیں کہ سبراج نے جل حکام کو اپنے ساتھ ملایا تھا وہ اس کو فائو سٹار ہوتل جیسی سے اولیتیں دیتے تھے اور اسی دوران اس نے بڑے بڑے جنرلسٹ کو بھی انٹرگو دیئے اس کے عوض اچھی خاصی رقم لی سلہ مارچ انیس سو چھاسے کو سبراج نے ایک فوڈ پارٹی جل میں دی جس میں اس نے ڈرگز ملایا تھا جلد ہی پورے کہہ دی اور پولیس بے ہوش پڑھے تھے اس کے بعد وہ جل سے فرار ہوا جلدی پولیس نے دوبارہ اس کو گرفتار کیا اور دس سال مزید اس کی سزا میں اضافہ ہوا انیس سو ستنوے میں یہ جیل سے رہا ہوا اور ایک سلیوریٹی کی طرح فرانس چلا گیا پندرہ میلین ڈالر اس کے کہانی کیلئے آفر ہوئے تاکہ اس کو مہی میں تبدیل کیا جائے اب وہ امیر آدمی تھا لیکن اس کی قسمت کا خاتمہ تب ہوا جب دوہزار تین میں اس نے نیپال کا وزٹ کیا حکام نے اس کو گرفتار کر کے اس پر قتل کا مقدمہ درج کیا جو اس نے ستر کی دہائی میں کیا تھا اس نے انکار کیا لیکن اسے سزا ہوئی صحافی ٹام ویٹر جو سبراج کا انٹرو جل میں لے رہا تھا تو سبراج نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی نیپال نہیں آیا یہ میری بدقسمتی ہے مجھے اس ملک میں قید کیا گیا جس ملک میں میں کبھی آیا بھی نہیں تھا دوہزار چودہ میں اسے ایک اور قتل کا مجرم قرار دیا گیا اس نے جیل میں ہی شادی کی جیل حکام اب بھی اس کو خطرناک قیدی سمجھتے ہیں اس کو کسی کے ساتھ اکیلے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے کسی بیماری کی صورت میں اس کو ہسپتہ نہیں لے کر جاتے ڈاکٹر اس کے سل میں آ کر اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ تھی سبراج کی کہانی آپ لوگ کیا کہتے ہیں سبراج کے بارے میں کیا وہ نفسیاتی مریستہ اپنے رائے کومنٹس میں لکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی